بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اداب ہنستے رہیے مسکاتے رہیے اور اپنے افاد دوسروں کا حیال رکھئے آج میں آئے ایک نئے ریسپی کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج ہم نے بنائیا گریل فش سمسالہ فش کہیں گریل فش کہیں بہت ہی تیسٹی بنی ہے بہت ہی ہلتھی ہے تو دیکھیں آگے ویڈیو میں گریل فش کس طرح بنائی ہے اگر آپ چینل پر کا نئے تو پلیز سبسٹرائب ضرور کر لیجئے تو چلیے دیکھیں آپ آگے ویڈیو گریل فش کس طرح بنی ہے کیا کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ تو چلیے شروع کیجئے آپ ویڈیو دیکھنا پاس فش ہے فش کو سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ خلدی کے پانی میں دو لیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے تو پھر اس کے بعد ہم کھاتے ہیں آپ کو آگے کیا کرنے ہیں تھوڑا سا ڈال لیتے ہیں پانی اس کے اندر پانی کے اندر آپ ڈال دیں ایک ٹی سپون جہاں خلدی کا ڈال کے اس کو تھوڑی دیر رکھیں کیونکہ اس سے فش کی جو ہے سمیل ختم ہو جاتی ہے اس ویسے اس کو غلدی کے پانی کے اندر اس کو دویا جاتا ہے اور یہ اب اچھی طرح سے دو گئی ہے پانی سارا اس کا یہ گرا دیتے ہیں اور اس کو پھر دوبارہ ہم دو دیتے ہیں یہ دل گئی ہے اور اس سے جو پانی ہے سوڑا خوش کر لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا اس کو دوبارہ ہاتھوں کے ساتھ اور یہ پانی جو ہے سارا خوش ہو جائے گا اور اس کو واپس ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں باقی پانی بھی نہیں جائے تو دکھاتے آپ کو اس کے لئے کیا مسائلہ بڑا کیا چاہیے اس کے لئے آپ کو جو سپائس چاہیے بہت تھوڑے سے چاہیے کوئی اتنے زیادہ نہیں ہے میرے پاس کرش چلی ہے یہ ون این ہاف یہ ایک ٹیبل سپون کرش چلی ہے ہاف ٹی سپون اور جوائن ہے نمک آپ خصوے ذائقہ یوز کر کیجئے جتنا آپ کو چاہیے یہ ریٹ چلی ہے میرے پاس ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون ون ٹی بل سپون زیرہ ہے اور ون ٹیبل سپون میرے پاس دنیا پاورڈر ہے اور ون ٹیبل سپون میرے پاس ناردنہ پاورڈر ہے اور ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون میرے پاس جنجر گارلک پیسٹ ہے تو چلی ایک ڈنگا لے لیتے ہیں اور ڈنگے کے اندر ہم ڈال لیتے ہیں یہ سارے سپائس آپ نے سپائس ڈال کے تھوڑا سا ہم لیمن جوس ڈالتے ہیں اس کے اندر تاکہ یہ مکس ہو جائے اور ساتھ تھوڑا سا آئل ڈالتے ہیں یہ لیمن جوس آپشنل ہے اور آئل بھی آپشنل ہے کہ ہر بندہ لائک نہیں کرتا یہ میں نے اپنے لیے بنانی ہے تو اس لیے میں ڈال رہا ہوں میں نے گریل کے نیچے رکھ رہی ہے یہ تو اس وجہ سے ڈال رہا ہوں وہ مسالے کی بہت اچھی آ رہی ہے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں یہ کہ کر کے فش رکھتے ہیں اور فش کے ساتھ لگا لیتے ہیں کیونکہ یہ بڑی تیستی ہوگی تھوڑے تھوڑے مسالے اور گریل کے اندر یہ فش میرے پاس بون لیس ہے اس کے اندر کوئی بھی کانٹا نہیں ہے یہ ایک سائن پر رکھتے جائیں لگا لگا کے یہ اس کے اوپر لکھ لیتے ہیں جالی کے اوپر ارام ارام سے رکھتے جائیے یہ لمبی ہے اس طرح کر کے رکھتے ہیں یہ 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 یہ